بسم اللہ الرحمن الرحیم تی ڈی ایم پروڈکشن ٹیم کی طرف سے بشرا مزر یوٹیوب چینل کے سلسلہ دینی مسائل کے حوالے سے آج ایک نیا مسئلہ علیہ پیش خدمت ہے اور یہ مسئلہ ہے رات دس بجے گھروں اور مساجد میں ازانیں کہنے کا احتمام اور اس کی شریح حیثیت یاد رہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں رد بلا و وبا کے لیے ازان کہنا بزرگان دین کا مجرد طریقہ بھی رہا ہے اور صدیوں سے فقہہ اکرام کا معمول بھی رہا ہے آج احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو ازان کے جو کہنے کے مواقع ہیں وہ وبا کے وقت دی جائے جب تیزان دی ہو تب کی جائے بارش تیز ہو تب کی جا سکتی ہے توفان کے وقت میں یا کوئی ایسی کیفیات ہو جس سے گھبرہت اور خوف کا شکار ہوں سب تو وہاں پر ازان کہنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ وبا یا پریشانی ٹل جاتی ہے موجودہ دور میں کرونا وائرس کی وبا بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ ہر طرف موت کے سائے منڈا رہے ہیں اور خوف اور دہشت پھیلی ہوئی ہے علماء اہل سنت نے موجودہ وبای کیفیت سے نکلنے کے لیے مساجد اور گھروں میں ازان کہنے کا اعلان کیا ہے لہٰذا اس کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائب اور علام سے سب کو نجات عطا فرمائے سوال ایک یہ بھی ہے کہ کیا یہ آج ہی کے لیے ہے یا اندہ بھی ہے تو یاد رہے جب تک یہ مسئبت ختم نہ ہو جائے تب تک یہ معمول جاری رکھا جائے سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے فرمائے کہ کوئی وقت مقرر متعین نہیں ہے اہباب کو متوجہ کرنے کے لیے اور سب مل کر ایک اللہ کی باہرگاہ میں اس طرح سا پیشکنے ایک ٹائم دیا گیا ہے ازان ایک بار دی جائے اور پھر اس کے بعد استقفار کرتے ہوئے دعا بھی دی جائے سپیکر پر دی جائے یا بغیر سپیکر پر کوئی قید اور پابندی نہیں حسبت استعداد ازان کی جائے اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو مساجد میں معزنین سپیکر استعمال کر لیں گھروں میں بغیر سپیکر کے جو ہے وہ ازان دی جائے ازان کے بعد دروش شریف پڑھتے ہوئے توبہ اور استقفار کیجئے اور گر گرا کر دفعہ بلا اور وبا کے لیے دعا کریں منیادی مقصد اللہ تعالی سے استقفار کرنا ہے اللہ رب العالمین کل دنیا کل عالم اسلام سے بالخصوص ہمارے ملک سے ہماری بستیوں سے اس وبا کو دور فرمائے آمین